کانگریس کے پورو عدیقش راہل گاندی اپنے پریوار کے کسی بھی صدس کے عدیقش بننے کے خلاف تھے لیکن پریانکا گاندی کا انترم عدیقش کے طور پر سونیا کا سمرتھن اشارہ کرتا ہے کہ وہ راہل گاندی کے وچار سے اتفاق نہیں رکھتی رائے نیتی کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ کانگریس پارٹی کے بعد ایک نیتا یہاں تک کہ پارٹی کی کچھ راجصبہ سانسادوں کا بھی پارٹی چھوڑنا سونیا گاندی کو ناغوار گجرا تھا سونیا اور پریانکا پارٹی کی موجودہ سنکٹ کو بھاپ گئی تھی جانکاروں کا ماننا ہے سونیا گاندی کافی ورسٹ ہیں اور پارٹی میں ہر ور کے لوگوں میں ان کی پیٹ بھی ہے ان کی باتوں کا کوئی حلقے میں نہیں لیتا ایسے میں سونیا گاندی نے کانگریس کی کمان اپنے ہاتھ میں لے کر پارٹی میں گاندی پریوار کی مجبود پکڑ قائم رکھی ساتھ ہی پارٹی کو ٹوٹ سے بچا لیا حالانکہ راہل گاندی کو قریب سے جاننے والے اب بھی کہتے ہیں راہل گاندی کانگریس میں بڑے بدلاو کی وقالت کر رہے ہیں راہل پارٹی کے اندر سنگٹھاتمک چناؤ اور رائنیتک مورچے پر بدلاو چاہتے ہیں جان کر بتاتے ہیں ایک سمیں راجیب گاندی نے بھی ایسا کیا تھا کانگریس کی گڑباجی اور انتقل ایسے پریشان ہو کر راجیب گاندی نے کہا تھا کہ کانگریس نے ستہ کے دلال بنائے ہیں راجیب گاندی کے پاس بھی انوبہوی ٹیم اور رائنیتی کی ویاپک سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں تھے لیکن سونیا گاندی نے اٹھارہ سالوں تک کانگریس ادیخت کے طور پر ایک طرفہ بھومی کا نبھائی ہے سونیا کے ان اٹھارہ ورشوں میں فیصلے لیے ہیں اور ایک بار پھر سے ان سے ایسا کرنے کی اب بھی سمبھاونا ہے موسیقی